لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد آمد ہے مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کرتا ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے نہ سرکار نہ سرکار نہ عدالت نہ خدا جانتا ہے صرف فوج جانتی ہے مگر وہ لاہور شہر ہے اللہشہ ہماری بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جیتے رہو نوجوانوں جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کانفرنس میں اتنے نوجوان آئیں گے بہت سے ہزاروں بھی تعداد میں باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں لوگ کہتے تھے کہ پاکستان ہی عدب سے اور ثقافت سے نوجوانوں کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے وہ یہاں آکے دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے ان تین دنوں میں کتنے لوگ آئے کتنے بچے آئے میں ہم سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں پچھلے تین دنوں سے لاہور کے سب سے پرانے ہوتل فلیٹیز میں ٹھہرا ہوا ہوں اٹھارہ سو اسی میں تعمیر ہوا تھا میرے کمرے کی میرے کمرے کی صفائی کرنے والی خاتون میرے خیال میں اس ہوتل کی پہلی ملازمہ ہوں گی آج صبح میں نے ان سے کہا آپ ذہمت نہ کریں آپ کہاں رہتی ہیں میں آ کر آپ پر کمرے کو سافت کروں خاموش ہو گئی پھر کہنے لگی انور ساپ بالا گھر پر ہی رہتا ہے شاید میرا خلوص وہ نہیں سمجھا میں نے پوچھا کہاں کی ہو تو کہنے لگی گجرات میں نے کہا مسلم بھی یہ کارک کی طرف ہو بولی مسلم ریگوں نے قائدے کی ایسی تیسی کر دی صرف کاف گاہ بج گئے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں پڑھی لکھی ہو میاجی پڑھی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی یہاں تو تنخہ مل جاتی ہے بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلدستے چھو گئے تھے میں نے کہا آپ سارے پھول لے جائیں بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا یہ پھول کس میں دیئے ہیں یہیں رہنے دیں یہ کہہ کے چلی گئی لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد آمد ہے مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے نہ سرکار نہ سرکار نہ عدالت نہ خدا جانتا ہے صرف فوج جانتی ہے مگر وہ صرف فوج جانتی ہے مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں پاکستان لیٹرچوئے فیسٹیویل کراچی آٹ کانسل کے صدر محمد احمد شاہ رنگیلیں نہیں ہیں بہت اچھے انسان ہیں مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں ہر صوبے کے عدب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں شاہ صاحب کے ہاتھ سے میکروفون چھیننا اتنا ہی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جن جنا پندرہ برسوں سے کراچی میں عدبی کانفرنس کروا رہے ہیں اس سال تین دنوں میں تقریباً ساٹھ ہزار لوگ اس کانفرنس میں آئے ہیں لاہور میں بھی یہی حال رہا ان تین دنوں میں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا آنکھوں میں چمک پیشانی پر روشنی چہرے درکشاں ہاتھوں میں سیل فون مگر پیشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے اس کانفرنس میں عدب پر بات ہو رہی ہے ہال نمبر ایک بھرا ہوا ہے لوگ کھڑے ہوئے جگہ نہیں تھی کلچر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے مصوری، مسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے ہال خالی ہے پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشدار موجودہ حکومت میں ہیں چار پانچ لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں مگر حکومت جمہوری ہے ہماری فوج بہت طاقتور ہیں اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر آزم سے لے کر سارے وزیر بچھا جمہورہ بن جاتے ہیں ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچھا جمہورہ کھڑے ہو جا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اوے بچھا جمہورہ اب چل سب چلے جاتے ہیں بچھا جمہورہ کا تماشہ ہم سپڑکوں پر پچھتر سال سے دیکھ رہے ہیں ایک آتمی کے ہاتھ میں ڈگڈگی ایک بندر پر چادر پڑی ہوئی ڈگڈگی بیانے والا اس سے جو کہتا ہے بندر وہ ہی کرتا ہے ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے حصول سویلین کا ہے وہ کچھ کام اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے ہر حکومت نے جتنا اپنا خیال رکھا اس کا عدہ خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں مارشاللہ کبھی نہیں آتا پچھتر برسوں میں فوج نے تقریباً پینتیس برس ہم پر حکومت کی ہے پینتیس برس تو جو ہی کہہ گیا پچھتر برسوں میں تقریباً چہتر برس ہے فوج نے ہم پر حکومت کی ہے آج بھی کر رہی ہے اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا پسور ہے فوج ہماری ضرورت ہے میں جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تکمیل کروانے میں کسی کو عذیت پہنچاتا ہے وہ خود کو ذمہ داری سے آزاز سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے اور ان کا عمل بھی انہی کی طرف لوٹے گا پچھتر برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں ڈادہ غریب باپ غریب بیٹا غریب پوتا غریب نہ پیسہ نہ تعلیم نہ گھر نہ کوئی مستقبل ان کا کوئی حق نہیں صرف ایک حق ہے اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پر بوٹ ڈالنا فرض ہے پچھتر برسوں سے یہاں جو تقس پر بیٹھے ہوئے ہیں دادہ تقس پر باپ تقس پر بیٹا تقس پر بیٹی تقس پر پھر پوتا تقس پر ایسا نہیں ہونا چاہیے بہترین لوگ یقین سے محروم ہیں جبکہ بترین لوگ پرجوش وارفتگی سے بھرپور ہیں احمد شاہ صاحب نے مجھے یہاں سنجیدہ گفتبو کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا مگر دل نہ ہسنے کو چاہرہ ہے نہ ہسانے کو ہندوستان میں پتھان نے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے ہیں تاری ہی کامیابی تاری ہی کامیابی ہی کامیابی